اسلام علیکم اسلام علیکم ہم بنایں گے چائنیز بریانی ریسپی جو کہ بہت دلیشیس اور بہت ایزی سبن کے ریڈی ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہے تو آپ اس کو فٹھا فٹ سے بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں بہت مزے کیا انڈیفرنٹ سبن کے ریڈی ہوگی تو آپ نے ریسپی کو فول واش کرنا ہے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مربان اور نہائیت رحم بلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چائنیز بریانی بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے دو انڈے میں نے یہاں پہ دو انڈے لے لیے ہیں باول میں اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے جب وہ اچھے سے بیٹ ہو جائے تو ہم اس کو کوک کر لیں گے جس کڑھائی میں آپ نے جس برطن میں آپ نے چائنیز بریانی بنانی ہے اس میں ہم سب سے پہلے 2-3 تبل سپونz آئیٹ کر دیں گے جب آئیل اچھے سے گرم ہو جائے تو آپ نے اس کے انڈے انڈا آئٹ کر دینا ہے جو ہم نے بیٹ کر کے رکھا ہوئے جب ہم وہ انڈے آئٹ کر دیں گے اس کے انڈے تو اس کو ہلکا سا پکنے دیں گے جب وہ ایک سائٹ سے کوک ہو جائے تو ہم اس کو اس میں صرف پلٹا لیں گے یعنی کہ آپ نے اس کو ترن کر لینا ہے اور ہم نے اس کی دونوں سائٹس کو پکا لینا ہے اور جب یہ اچھے سے دونوں سائٹس پاک جائیں اس کو تقریباً ایک منٹ لگے گا کیونکہ انڈا جو ہے وہ جلدی سے بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے جو ہے نا وہ پیسز کر لینا ہے پیسز آپ نے بہت زیادہ چھوٹے نہیں کرنے تھوڑے سے آپ نے بڑے سائس میں کرنے ہے جیسے کہ ہم چنگز بناتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کو بریادی کی لیئر میں آٹ کریں گے تو یہ بہت ہی مزے کے بن کے ریڈی ہوں گے جب آپ اس کو بائٹ میں کھائیں گے تو اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اور اگر آپ اس کا بلکل کچھرا کر دیں گے چھوٹے پیسز کر دیں گے تو وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے اور انڈا جو ہے وہ زیادہ ٹوٹ کے چاولوں کے اندے پھیل جائے گا یہاں پہ ہم نے انڈے کو بنا لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈش آٹ کر لینا ہے بلکل اس طرح سے اور اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور بعد میں ہم اس کو یوز کریں گے پھرسٹ سپ میں ہمارا مکمل ہو چکا ہے سکنڈ سپ میں آپ نے اسی کٹھائیں کے اندر ون فورت کا پوائل آئٹ کر دینا ہے ون فورت کا پوائل کے اندر میں نے ہاں ون ٹیبل سپون بھر کے لیسن آئٹ کر دی ہے جس کو میں نے اچھے سے چوب کر لیا تھا لیسن سے ارومہ اور فلیور بہت اچھا آتا ہے سو ہم اس کو یہاں پہ صرف ایک منٹ کیلئے پکا لیں گے لیکن بلکل اس طرح سے آپ نے اس کا بلکل بھی کلر چینج نہیں کرنا اور نہ ہی اس کو آپ نے اگر کوک کرنا ہے جب ایک منٹ تک لیسن اچھے سے پک جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کے لئے چھوٹی سائز کی باریک چوب رووی بھی پیاز آئٹ کر دینا ہے اور اسی پیاز کے ساتھ میں نے اس کے لئے دو ہری مرشے بھی اچھے سے چاپ کر لی تھی یہاں پہ ہری مرشے جو تھی وہ میں نے دو میڈیم سائز کی لی تھی یہ تیکی والی ہری مرشے ہے سو اب ہم اس کو بھی اچھے سے کوک کر لیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ تک آپ دیکھیں اور آپ نے یہاں پہ بھی پیازو کا کلر چینج نہیں کرنا بس ہم نے اس کو اچھے سے کوک کر لینا ہے جس فور ٹو منٹ جب اس طرح سے اس کا ٹیکچر ہو جائے تو آپ نے اس کے لئے بونلس چکن آئٹ کر دینا ہے یہاں پہ میں تقریباً جو ہے وہ دو کپ کے قریب چکن بونلس آئٹ کر رہی ہوں یہاں پہ ریکھیں آپ نے اب اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ مکس کر لینا ہے اسٹیج کے پہ ہم چکن کو اچھے سے پکا لیں گے تب تک پکائیں گے جب تک کہ جی آپ کو اس کا کلر چینج ہوتا ہوا نظر نہ آئے ہم اس کو ساتھ ساتھ اسے سٹیج کے پہ بھونتے رہیں گے تاکہ اس کی جو سمیل نے تھوڑی سی وہ ختم ہو جائے اور آپ دیکھیں یہاں پہ جو چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے یہ وائٹ کے لئے کی ہو گئی ہے اب ہم اس کے دے جو کچھ سपائسز آئٹ کر دیں گے ہم اس کے دے جو کلس کو اچھے ہوا نظر görہنے이 پہ کنیں گے کہ ہم اس کے دے جو کٹی بھی کالی مچ آئٹ کریں گے 3 کر 5rato lang کچھ دے جو ہائٹ پپاپر آئٹ کر دیں گے یا ان صفیق مرچ اکورڈنگ در لیں گے اپنیک niٹ پھنے نمک آئٹ کرنا ہے میں تکریبا نے یہاں پہ 1쳤 پھنے پھنے پہ 4 stimul Guru 1 طلب ہے ہم اس کے دے Wyneguri آئٹ کر دیں گے دو ٹیبل سپون ہم اسکندے سوائے سوائے سا ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہم اسکندے چلی سوائے سا ایٹ کر دیں گے سارے سوائے سا ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے تقریباً دو سے تین مرد تک نمک کی جو کونٹیٹی ہے نا وہ آپ اپنی مرضی سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں اگر آپ کو بعد میں کم لگے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس تیج پر بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو اچھے سے بھول لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کبر کر کے رکھ دینا ہے تاکہ جو چکن میں تھوڑی سی کسر ہے وہ اچھے سے گل جائے اور وہ ریڈی ہو جائے سو یہاں پہ ہم اس کو تقریباً 5-7 میلٹس سا کبر کر کے رکھیں گے اور اس کو میریم فلیم کے پر ہم پکنے دیں گے اسے جو کا ہمارا چکن بولنس ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں اللہ مدللہ چکن جو اچھے سے ٹینڈر ہو کے ریڈی ہو چکا ہے ہلکا سا اس کو میکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر کچھ ویڈیٹیبلز آٹ کریں گے اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ریسپی پسند آری ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیچے گا سو سب سے پہلے ہم اس کے اندر گاجرے اٹ کریں گے میں نے یہاں پہ ایک کپ گاجر لی ہے گاجرے ہم اس لئے پہلے اٹ کریں گے کیونکہ گاجرے جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہیں اور وہ پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں اس لئے ہم اس کے اندر سب سے پہلے گاجر اٹ کر دیں گے اور اس کو تقریباً ہم ایک منٹ تک اس طرح سے پکاتے رہیں گے باقی پیجی ٹیبلز جو ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ اٹ کرتے جائیں گے کیونکہ وہ زیادہ ٹائم نہیں لیتی پکنے میں سو اس لئے ہم نے اس کے اندر فورس کاجرائٹ کی ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی اور بہت ہی امیزنگ سی جہاں وہ چائنیز بریانی بن کے ریڈی ہوتی ہے آپ نے فرائیڈ رائز تو ہمیشہ کھائے ہوں گے بات ایک دفعہ آپ اس طرح سے چائنیز بریانی بھی بنا کے دکھئے گا بہت مزے کی اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا آپ کو سو یہاں پہ ون منٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک کپ ہی شملہ مرچ آئیٹ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے شملہ مرچ کو بھی ہم تقریباً ون منٹ تک گاجروں کے ساتھ ہی پکا لیں گے اور تاکہ یہ بھی ہلکا سا پک جائیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جائے نا وہ بھنگو بھی آئیٹ کریں گے کیونکہ جو بھنگو بھی ہے وہ پکنے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لیتی صرف ون کچھ سیکنڈ یا پھر ایک منٹ تک وہ جو ہے وہ سوفٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے سو اگر ہم اس کو سٹارٹنگ میں ہی آئیٹ کر دیتے تو اس کا کرنشی پن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا اور چاولو کے اندر وہ بلکل ہی نرم ہو جاتی سوفٹ ہو جاتی جس سے آپ کو جو بریانی کا مزہ ہے نا وہ نہ آتا سو اسی لئے میں آپ کو یہ ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے ویڈجز کس طرح سے آئیٹ کرنی ہے جلدی جلدی آئیٹ نہیں کرنی آپ نے اس کو سٹیپ بے سٹیپ آئیٹ کرنا ہے سب سے بہلے گاج ریں پھر شیملا مرچ اور اس کے بعد ہم اس کے لئے جو ہے وہ بند گو بھی آئیٹ کریں گے سو یہاں پہ جو ہے یہ دونوں بیجز اچھے سے پک کے ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس کے لئے ایک کپ جو ہے وہ بند گو بھی آئیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے لئے آئیٹ کر دیں گے اور اس کو ہم اس کے ساتھ اچھے سے میکس کر لیں گے اب یہاں پہ تقریباً سے 1 minute لگے گا اور ہمارا جو میکسٹر ہے نا وہ بند گے ریڈی ہو جائے گا چائنیز بریانی کے لئے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بند گو بھی زیادہ پکنے میں ٹائم نہیں لیتی وہ انسٹنٹلی جو ہے سوفٹ ہو کے ریڈی ہو جاتی ہے آپ کو سب ڈیٹیلز اس لئے بتائیں گے ہیں تاکہ جب آپ فورس ٹائم اس کو بنایں تو آپ کی پورفیکٹ چائنیز بریانی بند گے ریڈی ہو اور ویڈیز کا بھی کرنچ آپ کو فیل ہو اور وہ بلکل بھی سوفٹ نہ ہو جائیں سو ویڈیز ہماری پٹ چکی ہیں الحمدللہ اب ہم اس میں سے ہاف میکسٹر جو ہے وہ نکال دیں گے سائٹ پہ اس کو ہم بریانی کی لئے میں لگائیں گے اور ہاف ہم نیچے ہی رہنے دیں گے تو یہ ریکھیں یہاں پہ میں نے میکسٹر کو ہاف نکال لیا ہے اب ہم اس کو ہلکا سا سیٹ کر دیں گے نیچے اس کی لئے اور اس کے بعد ہم اس کے لئے جو ہے نا وہ بوئل رائس آٹ کر دیں گے میں نے یہاں پہ دو کپ جو ہے نا وہ رائس کو ابال کے رکھ لیا ہوا تھا بوئل کر کے رکھ لیا ہوا تھا سمپل بس میں نے پانی کے لئے نمک آٹ کیا تھا اور میں نے رائس کو بوئل کر کے اچھے سے نکال دیا تھا اس کے بعد ہم اس کے لئے رائس کی لئے لگا دیں گے جب رائس آٹ کر دیں گے تو لاسٹ میں ہم اس کے لئے جو ہم نے آلریڈی ہاف مکشو نکال کے رکھا ہوا تھا اس کی لیئر لگا دیں گے اور اس کے پر کچھ میں جو ہے وہ سویٹ کونز آئیٹ کر رہی ہوں اس سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے انہیں بہت مزے کے اوٹے ہیں اور پھر ہم اس کے اندر جو ہم نے سب سے سٹارٹنگ میں انڈے بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ہم آئٹ کر دیں گے سارے سو بس ہماری بریانی کی لیئر لگ چکی ہے اب ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تقریباً آٹھ منٹ تک آپ اس کو بلکل دیئے گی آج پہ جو ہے نا وہ دم لگنے دیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے یہاں پہ الحمدللہ چائنیز بریانی کو دم لگ چکا ہے بس اب مکسنگ کا ٹائم ہے اور سرونگ کا ٹائم ہے سو اب ہم اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے کیجئے گا بلکل اس طرح سے اور الحمدللہ بلکل پرفیکٹ اور بہت ہی مزے کی ہماری چائنیز بریانی بند کی ریڈی ہو گئی ہے آپ کو اس بریانی کے ساتھ کسی گریوی کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ اچسلف بہت ہی مزے کی اور فل ایک میل ہے سو فرنس ہم شور آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اس پر کمنٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کے دستخان میں برکتے ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھے گا تھانکس پور وچنگ میری ویڈیو اللہ حافظ